ایک ویڈیو اس کا سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری طریقے سے ایکسکرپ تیار کی گئی اور اسے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو سڑک کے اوپر لے کر آنا ہے صرف اس زلے کے نہیں اس سٹیٹ کے نہیں پورے ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے اگر مسلمان اگر کسی بات سے اگر گصے میں آتے ہیں ناراض ہوتے ہیں تو وہ اپنے نبی کی شان کے اندر گستاخی خطری پرداشت نہیں کرتے ہیں اور اس نے جس طریقے کا بیان دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے اشاروں کے اوپر کام کر رہا ہے آپ اگر پوری بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آج پورے مہراشرہ کے اندر ہندو سکل سماج کی طرف سے بہت سارے شہروں کے اندر بلکل جمعہ کی نواز کے وقت مورچوں کی اجازت دی گئی ہے چاہے وہ نندربار ہو ناسک ہو امراوتی ہو یا دوسرے شہروں کے اندر اب ناسک کے اندر خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر گڑ بڑ ہو گئی ہے یعنی کہ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت اس موالی کا استعمال کیا گیا ہے کہ تم اس طرح کا سٹیٹمنٹ دو اور ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے حاصل کرنا کر سکیں گے ہم کرکس میں یقیناً بہت زیادہ گصہ ہے کیونکہ ہم کسی بھی طرح سے نبی کی شان کے اندر ہم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اور اس آدمی نے جس طریقے سے ہمارے مذہب کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب کسی کا پروچن ہوتا ہے تو اس پروچن کے اندر تمہارے دھرم میں تمہاری جات میں تمہارے مذہب کے اندر کیا اچھی باتیں ہیں وہ بتائی جاتی ہے اور ایک انسان اچھی طریقے سے زندگی کیسے جی سکتا ہے یہ پڑھایا جاتا ہے ہمارے پاس بھی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے اجتماع ہوتا ہے لیکن کبھی آج تک کسی ایک مولوی کا ایسا بیان بتا دیجئے گا ایک مولانا کا ایسا بیان موسیقی